ہلو دوستو میں ہوں کمر چھیما امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو اس وقت ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے اندر جو وائس پریزیڈنٹ پک کیے ہیں پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ نے ان کی جو وائف ہیں ان کا انڈین کنیکشن ہے سو بسیکلی جو نئے وائس پریزیڈنٹ ہوں گے اگر ڈانلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے ہیں جے ڈی وینس تو ان کا آپ سمجھ لیں کہ ان کا انڈیا کنیکشن موجود ہے یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ کیملا ہیریس کا بھی کنیکشن ہے اس کے بعد نکی ہیلی کا بھی کنیکشن ہے سب کے جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور موجود ہے انڈیا کے اندر انڈین لابی جسے کہا جاتا ہے پہلے اسرائیل لابی ہوتی تھی لیکن اب کہا جاتا ہے کہ انڈین لابی جو ہے with every passing day it's not that organized it's not that systematic it's not that in the system in the american لیکن انڈین جو ہیں وہ اپنی space امریکہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں بنا چکے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اوشا چلوکری وینس ہیں یہ کون ہیں اور کیا ہیں ان کے حوالے سے ساری بات بڑی باتیں ہو رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی وینس کا تو چلو جو تعلق ہے وہ ایک آثر بھی تھا ہے اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ نیا بھی recently republican senator تھا اوہائیو سے لیکن ان کی جو وائف ہیں اوشا وہ جو ہے ڈی ور ٹوگیدھر at the law school اچھا مجھے کی بات یہ ہے کہ مجھے جو میں جس چیز کو دیکھتا ہوں and what i what i get impressed کہ اکثر جو انڈینز ہیں وہ بڑے خواتین اور مر جو ہیں وہ بڑے بولڈ سٹیپ لیتے ہیں انڈین خواتین میں جانتا ہوں ایسی بہت ساری انڈین خواتین کو امریکہ میں personally بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے امریکہ کے اندر گوھروں سے شادیاں کی normally یہ ہوتا ہے تھوڑا سا کہ خواتین جو دوسرے ملکوں کے جو میل حضرات سے شادیاں کرنا particularly ساؤت ایشیا سے گر آپ دیکھیں آپ کو پتہ ساؤت ایشیا کے اندر ایک کلچر ہے ایک ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ خواتین کو ہلکہ پھلکہ ایک پیمپرد انداز سے رکھا جاتا ہے لیکن یہ جو چیز ہے کہ جو وائل ٹرم کے وائس پریزیڈنٹ ہے جیڈی وینس ان کی جو وائف ہیں ان کا جو ایڈین کنیکشن کی بات ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے اب جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں ان کے پیرنٹس انڈیا سے آئے ان کا زبردست قسم کا اکڈیمک بیکگرونڈ وجود ہے یہ یونیورسٹی سے اوشا نے جو ہے وہ گریجویٹ کیا بیچولرز ڈگری ہسٹری کے اندر اور کیمرے سے بھی پڑھیں آہ فلوسفی میں آہ لیگل کیریئر بڑا زبردست ہے اور آہ پرومیننٹ امریکہ کے جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں ان کی وہ کلرک رہی ہیں ٹھیک ہے جی آہ بڑے پرومیننٹ مثلا بڑے نام جو ہیں جس میں جان روبرٹس ہیں اور کچھ اور ہیں آہ اور آہ جسے کہیں گے کہ آہ جو یل جرنل آف لاو ان ٹکنالوجی ہے اس کی وہ ایم ڈی رہی ہیں مینجنگ اڈیٹر رہی ہیں پھر وہ جو اڈیٹر رہی ہیں یہ لاو جرنل کی بہت بڑی بات ہے آپ کو امریکہ کے اندر ریسرچ جرنلز جو ہیں وہ اس مقام پہ لیں آپ کو اندازہ آیا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو برے حالات ہم نے جرنلز کے کیے ہوئے ہیں جرنل 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 میمز کہ یہ جو ریسرچ جرنل کی بات کرو میں جنرلز کی بات نہیں کی جنرلز نے بھی خیر برے حالات کی ہوئے ہیں لیکن یہ چیزیں جو ہیں آہ بیل یہ کہ یہ ہے اب یہ جو اوشا ہے کہا جاتا ہے کہ بڑی مشکل براؤٹ اپ ہوتی ہے وہاں پہ اور بہرحال ان کی جو اوشا اور جیڈی وانس کی جو دوستی ہے وہ لاو سکول میں ہوئی دوزار چودہ میں شادی ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ہندو پریس جو تھا اس نے ایک سیپرٹ سیرمنی جو ہے وہ پرفارم کی تین بچے ہیں اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کہا جا رہا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو 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 ویدن آہ آہ ریپبلیکنز ہے کہ جو ٹرم کی جو وائس پریزیڈنڈ کے ہیں وینس صاحب جو ہے کیونکہ ان کی وائف یہ اوشا جو ہے انڈین ڈیسینٹ ہے آہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میڈ ویسٹ کے ووٹر ہے وہ ان کو پک کریں گی انڈین امریکنز جو ہیں کیونکہ پہلے یہ بات چل رہا تھا جی کہ آہ راما سوامی جو ہیں ان کو پک کیا جائے گا اور انڈین ڈیسینٹ کو دیکھا جائے گا تو یہ جو پریزیڈنڈ ٹرمپ نے آہ جڈی ویانس کو پک کی ہے تو اس میں ان کی وائف جو ہیں وہ انڈین ڈیسینٹ ہے اور جڈی ویانس جو ہیں ہی سپر فار رائٹ کا شخص ہے سو وہ دونوں چیزیں جو ہیں آہ ٹرمپ جو ہیں وہ پک کر گیا ہے سو وہ جو آہ امریکہ کی پولٹیکس کے اندر ایک ہندو آئی ڈینٹی ٹی یا وہ جسے کہتے ہیں نا آہ یہ ایک جسے کہیں گے نا سو ڈیسینٹ پلس ہندو آہ جو ایک ایک آئی ڈینٹی ٹی ہے وہ سامنے آئی ہے ٹھیک ہے سو میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے اسے اس نے کوئی جا کے ڈلی میں بیٹھ نہیں جانا وائس پریزیڈنٹ جیڈی ویانس نے کوئی جا کے نرندرہ موڈی سے جبھیاں نہیں ڈال لینے کے پائن تُسی میرے سورے ہوئے تھے انڈیا میرے سورے نے یا میں جناب اتھوندہ بڑا میری قلبہ دیتے ایسے نہیں ہوتا اس آل سوفٹ پاور جو انڈین ڈیاسپورہ ہے جو انڈین کمیونٹی ہے اس کی جو سوفٹ پاور انڈین خواتین انڈین ینگ گرلز انڈین ینگ بوائز ان کی سوفٹ پاور ہے اب ساری بات ہے بہت ساری انڈین جو لڑکیاں ہیں وہ یہ کہیں گی کہ گھوروں سے شادیاں کریں کل کو کیا پتا بندہ وائز پریجنٹی ہو جائے اس طرح بہت جو لڑکے ہیں وہ کہیں گے یار گوریوں سے شادیاں کرو کیا کل کو پتا ہے وہ کچھ ایسی ہو جائے just for the sake of kidding یہ کہہ رہا ہوں but the point is کہ اگر آپ کیریئر دیکھیں اس کا professional کیریئر دیکھیں that is very strong کیریئر ہے ہم کا ٹھیک ہے جی جیل میں پڑھنا پڑھانا ان کے جنرلز کو رن کرنا سپریم کورٹ کے جسٹس کے ساتھ کام کرنا مطلب this is something very extraordinary development uh so that's why jd vans نے بھی ایمیں شادی نہیں کی اس میں بھی ذاری بات ہے کہ he realized کہ the lady has a lot of potential ان کی اندر کافی زیادہ potential ہے اب وہ جس فرم میں کام کرتی تھی پہلے وہاں سے انہوں نے design کر دیا اور یہ ایک بات ہے فرم کے لیے بڑی important چیز ہے law firm کے لیے کہ بھائی جنہ ہمارا جو ہے نا وہ صاحب کا member جو تھی وہ so اب یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں سمجھ رہا ہوں ذاتی طور پر اس کا indian connection جو ہے اس کو بہت زیادہ celebrate کیا جا رہا ہے اور اس کو اس لیے celebrate کیا جا رہا ہے کہ پائن جو indians ہیں وہ آپ کو پتہ اکثر تارڑ صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ بھائی اگر indians نہیں ہوں گے تو ملیکہ کا کیا بنے گا کیونکہ اس وقت تو ڈرم کا بائی ڈن کا جو سپیچ رائٹر ہے وہ بھی indian ہے فلاں بھی indian ہے فلاں بھی ایسے ہے سو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ with every passing day جو indians ہیں وہ positive force کے طور پر امریکہ میں سامنے آ رہے ہیں اور ان کا جو indian connection ہے وہ بڑا زبردست ہے وہ indians کے لیے important ہے دیکھیں امریکہ جو ہے نا اگر india کی اپنی potential نہیں ہوگی تو اوشا وینس جو مرضی ہو جائے وہ کچھ نہیں کر سکتی اگر امریکہ کی اپنی potential ہے تو اوشا وینس بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن اگر ان کی اپنی potential ہی کوئی نہیں ہے ان کی اپنی potential ہی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ it all depends on the potential of india india کی اپنی potential ہے یہ india کی اپنی relevance ہے وہ کہ جو indians ہیں وہ آج کل خموش ہیں اور بالکل خموشی سے سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا اور مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے شاید کہ وہ سمجھ نہیں ہیں کہ وہ پریشان ہیں indians کہ جو اس وقت امریکہ کی اندر polarization ہے تو اس polarization کا جو ہے کیا نقصان بھی کیا ہو سکتا اور کیا ہو سکتا ہے میرا یہ اس کے implications تو ہوتی ہیں ملکوں کے حوالے سے لیکن india کو یہ advantage ہے کہ اس تو آج vice president next vice president جو لگتا ہے کہ وہ trump صاحب جیت جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ trump جو ہے وہ ان کی popularity کی ایک لہر ہے اس وقت جو بات صحیح ماننی چاہیے کہ ان کی popularity کی ایک لہر ہے اور وہ لہر اسی لیے ہے کہ ان کو پتا ہے اس چیز کا کہ جو ہے یہ جو بھی انہوں کے حملہ ہوا ہے بیڈن صاحب کی اپنی policies ہیں ان کا بڑاپا and all that اس چیز نے بیسیکلی جیڈی وینس اور ان کی chances بڑھا دی ہیں اس حوالے سے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اوشا وینس جو ہے وہ کچھ نہیں ہیں اگر انڈیا خود اپنی capacity نہیں لگتا ٹھیک ہے نا جی آہ آہ اوشا وینس جو ہے وہ اپنی جتنا مرضی short ڈالتی رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ انڈیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ امریکہ میں کینڈا میں ہیں جی در بھی تو یہ نارملی ضروری نہیں انڈیا کوئی نمبر چھوڑا اور یہ ضروری ٹھیک ہے بہت اس کے انڈیا پر کیا محمole ڈیوہ انڈیا کی soft power ہے so اس لیے کہا جاتا ہے کہ after Israel the only country which has a very positive reference in America is انڈیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے taboos چوڑنے پڑتے ہیں جو انڈین لڑکے لڑکیاں men and women they have to break all those taboos and they have to embrace the culture اب پاکستانیوں کا کیا ہوتا ہے سب انہوں پہلے ہیں اس کو مسلمان کریں اچھا مسلمان نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگا مسلمان ہوگا تو پھر وہ زاری بات اگر وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی community کے اندر وہ relevance ختم ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے یا رہے یہ تو مسلمان ہو گیا ہے کیوں کہ اب وہ اس کو دوسرے موسرانی دیکھ رہے ہوتے ہیں so normally with the Hindus is کہ they embrace the other person the way he or she is یہ ایک چیز ہے so مسلمانوں کو یہ بھی ایک issue ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں اور کیسے چیزوں کچھ لائیں so یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ when you embrace the other person the way the person is that is something very extraordinary people do understand کہ اس کے کیا لوازمات ہیں کیا اس کے consequences ہوتے ہیں اور so یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں with every passing day لیکن جسے وہ کہتا ہے نا people are enjoying in India کہ جو نئی vice president نئے vice president کی وائف ہیں ان کے parents یہ بہت بڑی میں تو سمجھ رہا ہوں so جو چیز سمجھ آئی کہ آپ اس culture کو embrace کریں جہاں بھی آپ موجود ہیں آپ اس culture کو جو لوگ اس culture کو embrace نہیں کرتے اس culture کو relevance نہیں دیتے اس culture کو value نہیں دیتے آپ اس culture کو embrace نہیں کریں گے آپ کیسے چیزیں کر سکتے سو یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے جو لوگ امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں ہیں وہ ان کے culture کو value نہیں دیتے وہ یورپ امریکہ برطانیہ کے اندر parallel culture draw کرنا چاہتے ہیں جب آپ parallel culture لے کے آتے ہیں تو لوگ جو ہیں ضروری نہیں جو لوگ وہاں پہ صدیوں سے بیٹے ہوں وہ آپ کو embrace کریں اس سے آپ نے جو بڑی identity ہے آپ نے اس کو embrace کر لے آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں یا کریں جس کی وجہ سے جو بلیو کہ things are in a shape the way you want یہ آپ سمجھیں کہ اس نے اپنی identity رکھی دیکھیں جیسے یہ بات ہوئی کہ جب اس کی شادی ہوئی تو ہندو پریسٹ آیا اس نے اپنی identity رکھی اس نے اپنا نام رکھا ساتھ اس نے اپنے husband کا نام لگایا and the best thing was that she was capable of capable thi اس لیے جو ہے وہ جیڈی ویانس نے ان سے شادی کی اور ان کو پتا تھا کہ ہوتا نہیں کی دوسرے cultures کو ان cultures کا حصہ بنائیں اپنی space بنائیں ان لوگوں کو محسوس کرائیں کہ you are a part of them نہ کہ آپ جا کے اپنی separate freedoms create کرنی شکریہ کوشش کریں اور اگلوں کو بھی ان سیکیور کریں اور اگلوں کی بھی رسپیکٹ اسی چیز میں دیکھیں آپ اگر بندے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے آپ کو اگلے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ہر قسم کی حقوق ملیں آپ کو ہر قسم کی identity ملیں آپ higher identity group کا حصہ بن ملیں لیکن ہمیں یہ چاہیے ہمیں کو چاہیے وہ پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کو سسٹم تو کر لیتے ہیں but they do not take you so یہ جو indians ہیں یا israelis they do it this way وہ اس طرح یہ چیزیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ہیں آ میں ذاتی طور پہ یہ چیز سمجھ تھا یہ ایک چیز ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہیں کیا ہوتا ہے جب آپ پبلک آفیس میں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس بڑے لمبے چوڑے اختیارات ہوتے ہیں لمبے چوڑے اختیارات ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک ریفرنس ملتا ہے ایک ریفرنس ملتا آپ کو چیز ملتی ہے تو میری ذاتی نظر میں انڈیا کے اندر شاید بہت سارے لوگ جیسے کہیں گے شادیانے بجا رہے ہوں کہ ساڑھی گری جی جناب نے بے کو کنج کر دی مسمرائز کر دی تا یہ کر دی تو پرسنلی مجھے میں نے کہا کہ آپ کو سسٹم کو امبریس کرنا سسٹم کو امبریس کرنا اگر آپ سسٹم کو امبریس کریں گے کہ کہ آپ اپنا اچھا راستہ بنا سکتے ہیں اگر آپ سسٹم کو امبریس نہیں کریں گے تو تین تنگ سسٹم نہیں ہو سکتے ہیں یہ یاد رکھئے گا میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں باقی لوگ جو ہر جگہ موجود ہیں سکتے ہیں ان کی اپنی کسی چیز دیکھتا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں